بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اونلائن کلاس میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں جمعات ہے ششم مضمون ہے جغرافیا اور لکچر ہے ہمارا ساتوان آج ہم نیا چپٹر شروع کریں گے جس کا نام ہے زمین بحیثیت انسان کا گر اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے زمین کے قدرتی کررے ہمارے پاس زمین کے چار قدرتی کررے ہیں ان کے نام یہ ہے کررہ ہوائی کررہ ہجری کررہ آب اور کررہ حیال اب کررہ ہوائی کسے کہتے ہیں زمین کے ارد گرد ایک خاص بلندی تک ہوا کا ایک غلاب لفٹا ہوا ہے جسے کررہ ہوائی کہا جاتا ہے اس کا اپنا وزن ہے جو زمین پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی بو یا شکل نہیں ہے انسان اسے محسوس نہیں کر سکتا نہ اسے دیکھ سکتا ہے کررہ ہوائی میں بادل بنتے ہیں جس سے بارش ہوتی ہے دوفان ہواے وغیرہ یہ بھی کررہ ہوائی میں بنتے ہیں پرندے ہوای جہاز وغیرہ بھی کررہ ہوائی میں اڑتے ہیں کررہ ہوائی ہمارے پاس مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے اس میں نائٹروجن اٹتر فیصد ہے جبکہ اوکسیجن اکیس فیصد ہے نائٹروجن پودو کے خوراک بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ پودو کے لئے ضروری ہے جبکہ اوکسیجن انسانوں اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کے سانس لینے کے لئے انتہائی اہم ہے اب آتے ہیں کررہ ہجری کی طرف کررہ ہجری زمین کا اوپری خول اوپری خول جس پر انسان رہتا ہے کررہ ہجری کہلاتا ہے اس کی اوسط گہرائی تقریباً 35 کلومیٹر ہے کررہ ہجری مختلف چٹانوں سے مل کر بنا ہے کررہ ہجری کا اوپری حصہ نرم مٹی کا ہے جو مختلف نباتات اور حیوانات کے رہنے کا مسکن ہے اب آتے ہیں کررہ آپ کی طرف جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے کررہ ارز کے 71 فیصد حصے پر پانی موجود ہے اور یہ پانی دریاؤ سمندروں اور جیلوں کی شکل میں ہے جسے کررہ آپ کہا جاتا ہے زمین پر پانی کی تقسیم یقصہ نہیں ہے شمالی نصف کررہ میں پانی اور خشکی تقریباً برابر ہے جبکہ جنوبی نصف کررہ میں پانی کی مقدار زیادہ اور خشکی کم ہے یہی پانی آبی حیات کے رہنے کا مسکن ہے اب آتے ہیں کررہ حیات کی طرف جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرندے کررہ ہوای میں اڑتے ہیں لیکن وہ خوراک اور پانی کے لیے کررہ ہجری اور کررہ آپ کے محتاج ہوتے ہیں اسی طرح انسان کررہ ہجری پر رہتا ہے لیکن سانس لینے کے لیے اور پانی کے لیے اسے کررہ آپ اور کررہ ہوای کی ضرورت ہوتی ہے تو ان تینوں کررہ کے آپس کے تعلق سے ایک نیا کررہ وجود میں آتا ہے جسے کررہ حیات کہا جاتا ہے یہاں تک کافی ہے میں پھر اپنے لیکچر کو ریوائز کرتا ہوں ہم نے پڑھا زمین کے قدرتی کررہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کے چار قرے ہیں قرے ہوای قرے ہجری قرے آب اور قرے حیات امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ ورسائب پر شیئر کر سکتے ہیں شکریہ اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما